السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ محترم ناظرین ہمارے یوٹیوب چینل ممتاز اسلامی ایڈوکیشن میں آپ تمامی حضرات کا خیر مقدم ہے محترم ناظرین پچھلے ویڈیو میں میں نے سورة المطفیفین کا چوتھا پارٹ پڑھایا تھا پارٹ نمبر فور آج میں پڑھانے جا رہا ہوں سورة المطفیفین کا پانچوہ پارٹ جو کہ آیت نمبر بائیس سے آگے ہے آیت نمبر بائیس تک میں نے پڑھا دیا تھا اگر ہماری یہ ویڈیو آپ یوٹیوب پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور اگر فیس بک پر دیکھ رہے ہیں تو ہمارے پیج کو فولو کرنا نہ بھولئے گا تو زیادہ دیر نہ کرتے ہوئے آج کا سباق شروع کرتے ہیں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم عالی الارائک عالی الارائک یہاں مد متصل ہوگا اس لئے کہ حروف مد کے بعد حمزہ اسی کلمہ میں آرہا ہے اس لئے کہاں پر مد متصل ہوگا ینظرون یہاں پر اخفہ ہوگا کیونکہ نون ساکن کے بعد اخفہ کے پندرہ حروف میں سے ضا آرہا ہے ضا کے بعد جو ضا ہوتا ہے وہ ضا آرہا ہے اس لئے کہاں پر اخفہ حقیقی ہوگا غنہ اور اخفہ کے ساتھ پڑھیں گے ینظرون یہاں وہ مدہ ہوگا اس لئے کہ وہاں ساکن سے پہلے پیش ہے تَعْرِفُ فی تَعْرِفُ فی وُجُوہِهِم وُجُوہِهِم نَظَرَةً نَظَرَةً نَعِيم نَعِيم تَعْرِفُ فی وُجُوہِهِم نَظَرَةً تَعْرِفُ یہاں راہ کو بارک پڑھیں گے کیونکہ راہ کے نیچے زیر ہے فی یہاں یامدہ ہوگا اس لئے کہ یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے ایک علیف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وُجوہ وُجوہ میں وامدہ ہوگا اس لئے کہ وہاں ساکن سے پہلے پیش ہے اس لئے ایک علیف کے برابر اس کو کھینچ کر پڑھیں گے وُجوہِهِم نَظَرَةً نَعِيم راہ کے اوپر زبر ہے اس لئے راہ کو پور کر کے پڑھیں گے نَظَرَةً نَعِيم یہاں پر ننغنہ ہوگا اس لئے کہ انہوں کے اوپر تشدید ہے یہاں یامدہ ہوگا اس لئے کہ یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے عِيم نَعِيم یسقون یسقون مِن رحیط مِن رحیط مَخْدُوم مَخْدُوم یسقون مِن رحیط مَخْدُوم یسقون یہاں یسقون پڑھیں گے تو غلط ہو جائے اس کو جلدی پڑھیں گے کیونکہ وہاں ساکن سے پہلے زبر ہے اس لئے ہاں پر وعولین ہوگا وعولین کو جلدی پڑھنا ہے نرمی کے ساتھ مِن رحیط یہاں پر ادغا میں بلا غنہ ہوگا اس لئے کہ نون ساکن کے بعد لام اور را کے صورت میں اگر لام اور را ان دونوں میں سے کوئی بھی حرف ہوگا تو ادغا میں بلا غنہ ہوگا یہاں ادغام نہیں کریں گے رحیط یہاں یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے اس لئے یہاں پر یہاں مددہ ہوگا رحیق مَخْدُوم یہاں غنہ اور رقفہ کے ساتھ پڑھیں گے ادغام ہوگا مَخْدُوم یہاں وہاں مددہ ہوگا اس لئے کہ وہاں ساکن سے پہلے پیش ہے خِتَامُهُ مِسْكِ خِتَامُهُ مِسْكِ وَفِی ذَٰلِكَ وَفِی ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَا فَلْيَتَنَا خِتَامُهُ مِسْكِ وَفِی ذَٰلِكَ فَلْيَتَنَا فَسِلْمُ تَنَافِسُونَ خِتَامُهُ یہاں ہاں کے اوپر الٹا پیش ہے الٹا پیش برابر ہوتا ہے وَمَدَّا اس لئے اس کو ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے وَفِی یہاں یا مددہ ہوگا اس لئے کہ یہاں ساکن سے پہلے زیر ہے ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے زال کے اوپر کھڑا زبر ہے اس لئے اس کو بھی ایک علف کے برابر کھینچ کر پڑھیں گے فَلْيَتَنَا یہاں علف سے پہلے زبر ہے اس لئے یہاں پر علف مددہ ہوگا فَسِلْ مُتَنَافِسُن یہاں بھی علف سے پہلے زبر ہے اس لئے یہاں پر علف مددہ ہوگا تو ہمارا آج کا سباق آیت نمبر چھبیس تک ہو چکا اگلے ویڈیو میں آیت نمبر ستائیس سے پڑھاؤں گا انشاءاللہ تعالی اگر ہمارا یہ ویڈیو آپ حضرات کو اچھا لگے تو ایک لائک کرنا اور کمنٹ کرنا اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ